شروعات ہم کچھ تصویروں سے کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے پورے دیش کا کلیجہ آج چیر کر رکھ دیا ہے اتر پردیش میں ہاتھرس کے ایک سرکاری اسپتال میں چاروں طرف بکھری ہوئی یہ لاشیں ان لوگوں کی ہیں جنہیں مرنے کے بعد ایک کفن بھی نصیب نہیں ہوا اور یہ درشت اتنا وچلت کرنے والا تھا کہ جب ایک پولس سپاہی نے ان لاشوں کو اس طرح سے اسپتال میں اتنی اویوستہ کے بیچ دیکھا تو اس پولس کرمی کو ہی ہارٹ اٹیک آ گیا اور موقع پر ہی اس پولس کانسٹیبل کی بھی موت ہو گئی آج دیش ان تصویروں کی بھی بات کر رہا ہے جس میں ایک بیبس پتہ اور بیبس ماں اپنے بچوں کی لاشیں دیکھ کر ستبد تھے اور ہر کسی سے چیک چیک کر یہ پوچھ رہے تھے کہ ان کے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور ان کے پریواروں کو کس نے مار ڈالا اور اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیتنات اس سمیں اس بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں پہلے آپ کو وہی سنواتے ہیں دکت اور ہردے دیدارک ہے اپراہن میں تین ساڑھے تین بجے کے اندر یہ پورا گھٹنا کرم گھٹیت ہوتا ہوا بتایا جاتا ہے جنپد ہاترس کے سکندرہ راؤ کے اندر یہ پورا حادثہ گھٹیت ہوا ہے وہاں پر اسثانی آئیچکوں نے ایک بھولے بابا کا کوئی آئیجن اسثانی گاؤں میں ان کے دوارات ستسنگ کے آئیجن کے مادیم سے کیے جاتے رہے ہیں اور اسثانی بھکتگن اس کارکرم میں بھاگ لیتے ہیں اس سمیں جب منچیے کارکرم سمپن ہو چکا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ جب ستسنگ کے پروچن کرتا وہاں سے منچ سے اتر رہے تھے تو ان کی طرف اچانک بھکتوں کی بھیڑ انہیں چھونے کے لئے ادھر جا رہی تھی اور شیوہ داروں کے دوارہ روکنے پر یہ حادثہ وہاں پر گھٹیت ہوا اس پورے معاملے کی جانچ کے لئے ہم لوگوں نے ایڈیسنل ڈی جی آگرا کے ادھرکستہ میں منڈلا یکتو علیگڑ کو سامل کرتے ہوئے ایک ٹیم بنا کر کے انہیں اویلنب ریپورٹ اپلبد کرانے کے لئے کہا ہے گھٹنا کو دیکھتے ہوئے پردیس کے مکھے سچیو اور ڈی جی پی وہیں پر کیمپ کر رہے ہیں پردیس سرکار کے تین منطری چودھری لکشمی نارین جی سے سندیب سنگ جی سے اسی مارون جی یہ تینوں لوگ وہاں پر گھٹنا ستل پر ہی کیمپ کر کے گھائلوں کو اپچار آدھی کی بیوستہ میں لگے ہوئے ہیں تو یہ جو پوری گھٹنا ہے یہ اترپردیش میں ہاتھرس کے پھل رہی گاؤں میں اس سمیں ہوئی جب وہاں ایک ستسنگ کا آیوجن چل رہا تھا اور جب یہ کارکرام سماپت ہوا اس سماپتی کے بعد وہاں پر بھاگدر مچ گئی اور اس بھاگدر میں کئی لوگوں نے اپنی جان گوا دی جن میں رات نو بجے تک ایک سو سولہ لوگوں کی موت کی پشتی ہو چکی ہے اور ان میں سب سے زیادہ مہلائیں ہیں یہ ستسنگ جس بابا کا تھا اس کا نام ہے نارائن ساکار وشوہری بھولے بابا اور یہ نام آپ کو آج یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ان سب ہی موتوں کے لیے اگر کوئی سب سے بڑا دوشی ہے تو وہ یہی بابا ہیں اور اس بابا کے آس پاس کے سیوا دار یہ بابا آج تیرہ ورشوں کے بعد ہاتھرس میں ایک ستسنگ کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کارکرم کے لیے ہاتھرس کے ایس ڈی ایم نے انہیں پرمیشن بھی دی تھی اجازت دی تھی یعنی پرشاسن نے اس کی اجازت دے رکھی تھی یہ ستسنگ آج صبح ساڑھے دس بجے شروع جس میں سوہ لاکھ سے زیادہ شردھالو اور ساڑھے بارہ ہزار سے زیادہ سیوا دار موجود تھے اور دوپہر کو ڈیڑھ بجے جب یہ ستسنگ سماپت ہوا اس سمیں بھی تب تک سب کچھ سامان نے تھا لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بہت حیران کرنے والا ہے وہ بہت دکھدائی ہے اور اس پوری گھٹنا کی کہانی ایسی ہے کہ آج آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب اس طرح کی گھٹناوں میں ہمارے دیش کے غریب لوگ اور عام لوگ مارے جاتے ہیں تو کیسے دوشیوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی موت کا مزاک بنا دیا جاتا ہے آج جو لوگ مارے گئے ہیں 116 لوگ مارے گئے ہیں یہ سب غریب لوگ ہیں بے حد غریب لوگ ہیں عام لوگ ہیں ان میں سے زیادہ تر محلائیں ہیں پولس اور آئیوجکو کا کہنا ہے کہ یہ گھٹنا اس لیے ہوئی کیونکہ ستسنگ میں سوال لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے اور ستسنگ سواپت ہونے کے بعد جب یہ لوگ ٹینٹ سے باہر جا رہے تھے تو اس دوران کچھ لوگ کیچڑ میں گر گئے اور اسی کے بعد بھگدر مچ گئی اور پنڈال میں موجود باقی لوگ بھی گھبرا گئے اور اسی افرہ تفریح اور بھگدر میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی پولس کی طرف سے یہ بھی بیان دیے گئے کہ امس اور گرمی کے قارن یہ بھگدر مچی جس سے اس گھٹنا میں اتنے سارے لوگوں کی جان چلی گئی لیکن سچائی ان سارے دعوے سے بالکل الگ ہے ابھی تک آپ نے یہی دعوے سنے ہوں گے کہ گرمی تھی امس تھی بات سہی ہے سوچئے آپ بھی اس سمعے اپنے گھروں میں ہوں گے یا جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں آج کتنی گرمی ہے اور کتنا امس کا ماحول ہے یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک قارن ہو لیکن اس سے بھی بڑا کڑوا سچ یہ ہے کہ اس گھٹنا کے لیے ستسنگ کا آیوجن کرنے والے بابا پولس بابا کے سیوہ دار اور پرشاسن یہ سب ہی لوگ ذمہ دار ہیں ہمیں جو جانکاری ملی اس کے مطابق دوپہر کو ڈیڑھ بجے ستسنگ سماپت ہونے کے بعد جب بابا نارائن ساکار کا کافلہ آیوجن ستھل سے باہر کی طرف جا رہا تھا تب ستسنگ میں آئے لوگوں کو اندر ہی روک دیا گیا اور لوگوں سے کہا گیا کہ جب بابا وہاں سے چلے جائیں گے اس کے بعد ہی باقی کی جنرتہ کو پانڈال سے باہر جانے کی اجازت ملے گی اس لئے لوگوں کو پانڈال کے اندر ہی بھر کر روک دیا گیا کیونکہ بابا کا بڑا سا کافلہ پہلے گزر رہا تھا وہاں سے اب پانڈال میں امس اور گرمی بہت زیادہ تھی اور بارش ہونے کے کارن گھٹنا ستھل پر پانڈال کے آس پاس ہی پانی بھی بھرہ ہوا تھا جس کی وجہ سے بھاری بھیڑ کے کارن لوگوں کے بیچ دھکا مکی ہوئی اس دھکا مکی میں کچھ لوگ کیچڑ میں ایک دوسرے کے اوپر گر گئے اور اسی کے بعد وہاں بھگدر مچ گئی اور یہ گھٹنا اتنی بڑی بن گئی اس نے اتنا وکرال روح لے لیا یہ جو سارے بھگت گھنہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ غریب لوگ ہیں پریشان ہیں اپنے زندگی سے چاہتے ہیں کہ زندگی میں ان کی سمسیاؤں کا کوئی نیوارن ہو جائے اور اپنے جیون کی سمسیاؤں کو سلجھانے کے لیے یہ آتے ہیں ستسنگ میں بابا کے پاس یہ سوچ کر کہ بابا انہیں بھگوان کے قریب لے جائے گا اور بابا انہیں آشروات دے گا اور اس آشروات کے بعد ان کے جیون میں ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہمارے دیش کا ہر غریب اسی امید کے ساتھ جیتا رہتا ہے کہ ایک دن اسے کوئی آشروات پرابت ہوگا اور ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہم آپس میں کہتے بھی ہیں ایک دوسرے سے جب کوئی دکھی وقتی ہمارے پاس آتا ہے ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہوا اور آروپ ہے کہ جب یہ بھگدر ہوئی اس دوران بابا ناران ساکار چاہتے تو وہ رکھ سکتے تھے اپنے بھگت جنوں کے لیے وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ پہلے بھگت نکلیں گے اس کے بعد میں نکلوں گا میں ان کی سرکشہ دیکھنا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے یہ تیہ کیا کہ وہ پہلے نکلیں گے اور یہ لاکھوں بھگت انتظار کریں گے اور اس کے بعد وہ وہاں آسانی سے نکل گئے لیکن ان کا ستسنگ سننے آئی بھیڑ کیڑے مکوڑوں کی طرح وہاں پر بری طرح کچلی گئی اور ماری گئی اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر پولس اور پرشاسن نے لاکھوں لوگوں کی اس بھیڑ کو دیکھتے ہوئے اپنی طرف سے بھی کچھ انتظام کیے ہوتے اور لوگوں کو پنڈال سے باہر نکالنے کی کوئی ویبستہ بنائی ہوتی تو یہ گھٹنا شاید نہ ہوتی لیکن پولس نے یہ کام بڑی آسانی سے آئیو جکوں پر چھوڑ دیا اور آئیو جکوں نے اپنے بابا کے کافلوں کو گھٹنا سلسے نکالنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جانوروں کی طرح ایک پنڈال میں قید کر کے بند کر دیا اور اسی کے قارن اتنی بڑی گھٹنا ہوئی اور اتنے سارے لوگوں نے 116 لوگوں نے اپنی جان گوا دی اور اسی لیے آج بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پولس اس گھٹنا کے لیے اپنی اور اس بابا کی جواب دئی کبھی تیہ کرے گی ایک دوسرے کے اوپر گرتے چلے وہ نیچے جو لوگ دو گئے وہ نکل نہیں پائے ایک دوسرے مڈککا دے رہتے ہیں نیچے جگہ تھی اس نیچے جگہ پہ ایک موڑتا ہے کھڑی تھی ہم موجود ہیں ہاتھ رس جلے کے سکندہ راؤ کے مغل گڑی میں جہاں بھولے بابا کا یہ کارکرم آج سبح ہو رہا تھا اور یہ کارکرم لگ بگ دس بجے کے آس پاس شروع ہوا تھا اور دس بجے کے آس پاس شروع ہونے کے بعد لگ بگ چار بجے کے آس پاس اس کا سماپن تھا تو سماپن کے دوران یہ بتایا جاتا ہے کہ کہیں پانی آیا اور پانی آنے کے بعد جو یہاں پانی کی ٹنکی بھی رکھی ہوئی تھی پانی کی ٹنکی رکھی ہوئی تھی ان ٹنکیوں میں سے پانی بھی پھیلا پانی پھیلنے کے بعد جو ان کے سرددالو تھے جو ان کے نیائی تھے وہ نکلنے لگے اور نکلنے کے بعد ایک دم لوگوں میں بھگتلا مچی اور راستہ نہیں نکلنے کو ملا جو ان کے لئے دو گھنٹے تھے وہ جب ایک گر آیا تھے ایک دوسرے کو انہوں نے پکڑا سیبادار بھی تھے ایک دوسرے کو پکڑایا کے لگانے کوشش بہت کی لیکن اچانک ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو اپر گرتے گئے ہم اپن کے بعد میں بھیڑ ایک دم سے سب نکلی بھی ایک دوسرے کو اپر سب ہوئی ہے مجھے ہیں انہائہ مجھے ہیں گٹنا ستھل کا وزٹ آپ کریں گے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ گٹنا ستھل میں پریاب جگہ ہے اور پرارم بچ سوچنا یہی کہتی ہے کہ وہاں پہ جو کھیچڑ وری تھی کارکرم کے اپران جو بھیڑ نرگمی تھوڑے کی کارکرم ستھل سے وہاں پہ کھیچڑ میں کئی لوگ فسے اور گرمی کے ناتے سب لوگ پانی کے جہاں پہ سروت تھا وہاں پہ جانے کے لیے ترست تھے یا امکس کے وجہ سے بچنے کے لیے جو کر رہے تھے اس کی لیے وہاں پہ جو گٹنا کرم گھٹی ہے اس کی وجہ سے یہ اتنا بڑی مخاطرہ میں آیا جگہ انہیں کارکرم کی پربیشن بھی تھی یہ جتنے بھی لوگ اس گھٹنا میں مارے گئے ہیں وہ تمام لوگ بہت غریب پریواروں سے تھے جو یہ سوچ کر ایسے باباوں کے پاس آتے ہیں کہ یہ بابا کوئی چمتکار کریں گے اور ان کے جیون کو بدل دیں گے اور ان کے سارے کشٹوں کو ایک دن ہر لیں گے اور یہ لوگ بھی آج اپنے کشٹوں کو دور کرنے کے لیے اسی ستھ سنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے کچھ اور سوچ کر آئے تھے کچھ اور امید کے ساتھ آئے تھے سکھ کی امید لے کر آئے تھے لیکن اپنی جان یہاں گواں کر گئے ہیں پریواروں کے پریوار یہاں پر بکھر گئے برباد ہو گئے سوچیں ایک سو سولہ لوگ اگر مارے گئے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ایک سو سولہ پریوار آج برباد ہو گئے لیکن اس ستھ سنگ نے شمشان کا روپ لے لیا اور اب یہ بابا فرار ہے اور اس نے اپنا فون بھی بند کر دیا ہے آج اس بابا سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی ایک دھرم گروہ ہے اگر واقعی اتنا صدھ پرش ہے اگر واقعی یہ ایک صادھو ہے جو اپنے بھکتوں کا کلیان کرنا چاہتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اس بابا کو یہ سنشت کرنا چاہیے تھا کہ پہلے سارے بھکت جن جو ہیں ان کے بھکت جن پہلے نکل جائیں اس کے بعد یہ بابا وہاں سے نکلے اگر یہ واقعی اتنا بڑا آدمی ہے تو اگر اس کی سوچ اتنی بڑی ہے تو یہ پہلے بھکتوں کو نکلنے دیتا اور پھر خود نکلتا دوسرا جب اس ستسنگ میں اتنی بڑی درگھٹنا ہو گئی اس کے بعد اس بابا کو وہی رک جانا چاہیے تھا اگر آگے چلا بھی گیا تھا تو واپس آنا چاہیے تھا لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تھی اسپتال جانا چاہیے تھا اور یہ سنشت کرنا چاہیے تھا کہ انہیں جو بھی مدد چاہیے وہ مدد اس بابا کی طرف سے اور اس کے سیوہ داروں کی طرف سے ان لوگوں کو ملنی چاہیے تھی لیکن یہ بابا واپس نہیں آیا اسپتال نہیں گیا بلکہ یہ بابا فرار ہو گیا اور اب اس نے اپنا موبائل فون بھی بند کر کے رکھا ہے آج اس بابا کے سارے شردھالوں سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ جو بابا ہیں ان کا کرتوے کچھ اور کہتا تھا اور انہوں نے کیا کچھ اور اس لیے آج ہم اپنے دیش کے لوگوں سے یہی کہیں گے کہ وہ ان باباوں پر نہیں بلکہ اپنے پریشرم پر اپنے پرشارت پر اپنے کرموں پر وشواس رکھیں اور جب بھی ایسے کارکرموں میں جائیں تو یہ ضرور سنشت کریں کہ وہاں ان کے لیے کوئی سرکشہ انتظام ہے بھی یا نہیں ہے ہم کسی دھرم کے خلاف نہیں ہیں ہم دھرم گروں کے خلاف نہیں ہیں اگر آپ کو کسی دھرم گروں میں آستہ ہے تو آپ کو جانا چاہیے اس میں ہم کوئی دخل نہیں دینا چاہتے لیکن یہ تو سنشت کرنا چاہیے کہ آپ کی جان وہاں جا کر خطرے میں تو نہیں ہے یہ تو دیکھنا چاہیے کہ کبھی کبھی اپنے باباوں کی اپنے دھرم گروں کی چاہیے آپ کا دھرم کوئی بھی ہے ایک دھرم کی بات نہیں کر رہا ہوں کوئی بھی دھرم ہے لیکن کبھی کبھی دھرم گروں کی بھی اگنی پرکشہ ہونی چاہیے اور آج اس بابا کی اگنی پرکشہ ہو گئی اور یہ بابا اپنی اگنی پرکشہ میں بری طرح سے فیل ہوا ہمیں بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد ہاتھ رس کے جس سرکاری اسپتال میں گھائلوں کو لے جائے گیا وہاں صرف ایک ڈاکٹر موجود تھا اور ایک ڈاکٹر ایک ساتھ کتنے لوگوں کا علاج کر لے گا کتنے لوگوں کی جان بچا لے گا اس لئے دعویٰ ہے ایسا وہاں سے کہ کچھ لوگ اسپتال پہنچ کر اس لئے مر گئے کیونکہ انہیں علاج ہی نہیں ملا اور یہ ہمارے دیش کا کڑوا سچ ہے جہاں نیتاؤں کو ووٹ مل جاتے ہیں لیکن لوگوں کو علاج کبھی نہیں ملتا اور جو لوگ ان بڑے بڑے نیتاؤں کو چناؤ جتا کر سرکاروں تک پہنچا دیتے ہیں منتری بنا دیتے ہیں سانسد اور ودھائک بنا دیتے ہیں انہیں بڑے بڑے بنگلے دلوا دیتے ہیں انہیں اتنا بڑا سپرسٹار بنا دیتے ہیں اس جنتہ کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک اسپتال میں علاج تک نہیں ملتا یہ ہمارے دیش کا اور ہمارے دیش میں چل رہے اس لوگتنتر کا ایک بڑا دربھاگیا ہے یہ ہے اصلی لوگتنتر جہاں پر راجہ بنانے والی جو پرجہ ہوتی ہے وہ علاج کے ابحاؤں میں مر جاتی ہے اور جن لوگوں کو یہ پرجہ راجہ بنا دیتی ہے ان کے پاس سمیہ ہی نہیں ہے وہ ان کے لیے کچھ نہیں کرتے اس دیش میں غریبوں کی لاشوں کو ایمبولنس نہیں بلکہ سیمنٹ اور ایٹینڈ ہونے والی گاڑیوں سے لے جائے جاتا ہے اور یہ بہت دکھت ہے ہمیں جانکاری ملی ہے کہ جس سمیہ درگھٹنا ہوئی اس سمیہ ستسنگ کے لیے لگائے گئے پانڈال کے اسپاس چالیس سے زیادہ پولیس کرمی موجود تھے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ستسنگ کے پربندن کی ذمہ داری پولیس کے پاس تھی ہی نہیں یہ ذمہ داری بابا نارائن ساکار کے سیوہ داروں کے پاس تھی اور بابا کے سیوہ دار ہی یہ تیہ کر رہے تھے کہ پانڈال میں ساری ویوستہیں کیسی ہوں گی کون کہاں بیٹھے گا کون کہاں سے اندر آئے گا کون کب کہاں سے باہر جائے گا جبکہ پولیس کی ٹیم وہاں صرف سرکشہ دینے کے لحاظ سے موجود تھی اور یہی بات آج بہت پریشان کرتی ہے ایسے کارکرموں کو لے کر سرکاری دشا نردیش سپشت ہوتے ہیں اور ان کارکرموں کی پراتھمک ذمہ داری پرشاسن کی ہوتی ہے اور پرشاسن ہی یہ تیہ کرتا ہے کہ ایسے کارکرموں کے لیے انومتی دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی اور اس معاملے میں ہاتھرس کے ایس ڈی ایم نے خود تین گھنٹے کے ستسنگ کی منظوری دی تھی کیونکہ اس ستسنگ میں شامل ہونے کے لیے آس پاس کے کئی زلوں سے پچاس سے ساٹھ ہزار لوگ ہاتھرس آئے تھے اور یہ بات ہاتھرس کی پولیس اور پرشاسن کو اچھی طرح سے پتا تھی اس لئے پولیس چاہتی تو کارکرم کے پرابندن کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے سکتی تھی یا پھر یہ سنشت کر سکتی تھی کہ اگر وہاں پر ایک لاکھ لوگ اگھٹا ہو رہے ہیں تو کیا ان کے لیے اچت پرابند کیے گئے ہیں اس خراب موسم میں جب بارش ہو رہی ہے امس ہے گرمی ہے دم گھٹ رہا ہے لوگوں کے لیے پریابت ستھان ہے کہ وہ ٹھیک سے بیٹھ سکیں کا پریابت انتظام ہے کیا وہاں پر دوائیوں کا انتظام ہے کیا ایک لاکھ لوگ جہاں موجود ہیں وہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے کیا وہاں پر جو انٹری اور ایکزٹ کے لیے جگہ بنائی گئی ہے وہ اتنی ہے کہ وہاں سے ایک لاکھ لوگ اندر آ سکیں اور باہر نکل سکیں پولیس نے یہ سب کچھ چیک نہیں کیا ہوگا اور ایسا نہیں ہوا جیسا میں نے آپ کو بتایا اور آروپوں کے مطابق بابا کے سیوہ داروں نے ان کے کافلوں کو پہلے نکالنے کے لیے جس طرح سے لوگوں کو پانڈال میں بھر کر روک دیا اس سے یہاں امس اور گرمی کے کارن بھگ در مچ گئی اور اتنی بڑی درگھٹنا ہو گئی آپ خود سوچئے ایک پانڈال میں اگر آپ ایک لاکھ لوگوں کو بھر دیں گے جانوروں کی طرح اور اتنی گرمی اور امس کے موسم میں انہیں سانس نہیں آئے گا سانس لینا مشکل ہو رہا ہے بھیڑ جنتہ اتنی پیاسی ہے بہت سارے لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہوگا کئی گھنٹوں سے پانی نہیں پیا ہوگا سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے اور جگہ اتنی چھوٹی ہے کہ وہاں پر کھڑے ہونا مشکل ہے اور اچانک سے کچھ لوگ پانی میں گر جائیں اور ان کے اوپر دوسرے لوگ گر جائیں اور پھر لوگ آپ کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر نکلنے لگے تو سوچئے کلپنا کریے کیا ستی ہوگی اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ستسنگ کو جو لوگ سننے آئے تھے اور جن کی اس گھٹنا میں موت ہو گئی وہ تمام لوگ غریب ہی تھے غریب پریواروں کے تھے لیکن جو ستسنگ کرنے والے بابا ہیں ان کا گھر اگر آپ دیکھ لیں گے تو کسی وائٹ ہاؤس سے کم نہیں ہے اور آپ اس بابا کے گھر کی یہ تصویریں آج اپنی سکرین پر دیکھئے یہ جو بابا ہے خود کو دھرم گروہ بتاتے ہیں بھگوان سے ملنے کا راستہ بتاتے ہیں یہ ان کا گھر ہے جس کی چار دیواری اونچی چار دیواری محلوں جیسی دیوار آپ دیکھ رہے ہیں بابا نارائن ساکار کا یہ گھر اتر پردیش کے کاس گنج میں ہے اور اس گھر کے آس پاس اتنے سرکشہ کرمی تینات رہتے ہیں کہ پولس کو بھی وہاں جانے کے لیے پہلے بابا سے انومتی لینی پڑتی ہے اس بابا کا اصلی نام ہے سورج پال جو اتر پردیش کے کاس گنج زیلے کا رہنے والے ہیں اور یہ بابا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے انٹیلیجنس بیورو میں سرکاری نوکری کرتے تھے لیکن چھبیس ورش پہلے انہوں نے وی آر ایس لے کر سرکاری نوکری چھوڑ دی اور ستسنگ کرنا شروع کر دیا اور ابھی یہ اپنی پتنی کے ساتھ ستسنگ کرتے ہیں اور ان کے ستسنگ ہندو بھگوانوں پر نہیں بلکہ مانوطہ پر ہوتے ہیں اس لیے جو لوگ اس گھٹنا کے بہانے ہندو دیوی دیوتاوں کے ستسنگ پر ٹپنیاں کر رہے ہیں انہیں یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ یہ ستسنگ مانوطہ اور ستے کو لے کر تھا میں جانتا ہوں بہت سارے لوگ اس ستسنگ کا دروپیو کریں گے ایک خاص دھرم کو اپنے نشانے پر لیں گے دھرم گروہوں کو اپنے نشانے پر لیں گے لیکن یہاں بات الگ ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بابا نارائن ساکار کے سمرتکوں اور انیائیوں میں دلت اور پچھڑے سمودائے کے لوگ سب سے زیادہ ہیں اور ان کے ستسنگ میں غریب سے غریب لوگ آتے ہیں لیکن یہ بابا خود سوٹ بوٹ اور ٹائی پہن کر رہتے ہیں اور آپ ان کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ایک سوٹ بوٹ والے بابا ہیں جن کے لیے لاکھوں لوگوں کی بھیڑ ستسنگ میں اکھٹا ہو جاتی ہے اور پھر یہ لوگ جب مارے جاتے ہیں تو یہی بابا انہیں دیکھنے کے لیے اسپتال تک نہیں جاتے اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس گھٹنا کے لیے اسی بابا کو دوشی نہیں مانتے ہیں آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوں گے کہ ہماری موت آئی تھی یہ تو سب بھگوان کے ہاتھ میں ہے یا پھر یہ بھی کہیں گے کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا تھا سوچئے کتنی عجیب بات ہے کہ جو بابا مانوطہ پر پرمچن دیتا ہے وہ بابا مانوطہ کے ناتے ایک بار بھی اپنے بھگتوں کو دیکھنے کے لیے نہ تو وہاں پر رکھتا ہے نہ اسپتال جاتا ہے اور گھٹنا کے بعد فرار ہو جاتا ہے اور نمن جاتیوں کے لوگوں کو پرپر پرمچن دینے والا یہ بابا کئی نیتاؤں کا بھی چاہتا ہے اور ان نیتاؤں میں سماجوادی پارٹی کے ادکش اکھلے شادب کا بھی نام ہے جو پچھلے سال اس بابا کے کارکرم میں شامل ہوئے تھے اور خود اکھلے شادب نے اس بابا کے ساتھ اپنی تصویریں سوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت تنات نے تین منتریوں مکہ سچیو اور ڈی جی پی کو ہاتھ رس بھیج دیا ہے اور اس ماملے کی جانچ کے لیے سرکار نے ایک جانچ کمیٹی بھی بنا دی ہے اور اتر پردیش کی سرکار نے مرنے والوں کو دو دو لاخ روپے اور کندر سرکار نے بھی مرنے والوں کو دو لاخ روپے کی سائیتہ راشی دینے کا اعلان کیا ہے تو آپ سوچئے ہماری جو پوری کی پوری بیوستہ ہے اس میں ان غریب لوگوں کی جان کی قیمت کیا ہے غریب لوگوں کی جان کی قیمت مکہ منتری نے دو لاخ روپے دے دیے اور ردھان منتری نے بھی دو لاخ روپے دے دیے یہ ہمارے دیش میں ایک غریب کی جان کی قیمت ہے لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں سپشٹ کرنی ضروری ہیں ایک یہ یوگی آدھت تینات جو کی اتر پردیش کے مکہ منتری ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے مکہ طور پر ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پرشاسن نے یہ سنشت نہیں کیا کہ یہ ایک لاکھ لوگ سرکشت رہیں ان کے پرشاسن نے یہ سنشت نہیں کیا کہ وہاں پر اچت انتظام کیے جائے وہاں پر ڈاکٹر رہے وہاں پر ایمبلنس کا پربند رہے اور جب اسپتال بھی گئے تو وہاں پر انہیں اچت علاج ملے کیونکہ ہاترس جیسی جگہ پر اسپتال بھی ایسے ہیں کہ وہ اتنے سارے لوگوں کا علاج کرنے کے لیے ان کے پاس اتنا انفرسٹرکچر ہے ہی نہیں اس لیے یوگی آدھت تینات کی اور ان کے پرشاسن کی یہ پہلی ذمہ داری بنتی ہے انہوں نے یہ گوشنا تو کر دی کہ میں نے اتنے بڑے بڑے عدیکاریوں کو منتریوں کو ڈی جی پی کو وہاں پر بھیج دیا ہے لیکن یہ سارا کام اس درگھٹنا سے پہلے ہونا چاہیے تھا یہ سارا کام ان منتریوں کو پہلے کرنا چاہیے تھا ڈی جی پی کو پہلے کرنا چاہیے تھا پرشاسن میں جو لوگ ہیں وہاں کے جو ڈی ایم ہیں وہاں کے جو باقی کے اچھا دھکاری ہیں انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا وہاں کے جو ایس ڈی ایم ہیں جب وہ پرمیشن دے رہے تھے اس سمیں انہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ کیا اس گھٹنا ستھل پر جہاں ایک ڈیڑھ لاکھ لوگ موجود ہوں گے پانی کی کیا بیوستہ ہے ڈاکٹر کی کیا بیوستہ ہے ایمبولینس کی کیا بیوستہ ہے ہمیں یہ پتا چلا کہ ایمبولینس بھی اس جگہ پر بہت دیر سے پہنچ پائیں اور وہ اس لیے پہنچ پائیں کیونکہ وہاں کا راستہ بہت خراب ہو چکا تھا وہاں پر پانی بھرا ہوا تھا اور ایمبولینس کو پہنچنے میں کافی دیر لگی جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو علاج نہیں مل پایا تو آپ سوچئے بھوشے میں ہم یہ کہیں گے کہ بھوشے میں جب بھی ایسے آئیوجن ہو تو ان کی اجازت تب ہی ملے جب پرشاسن اور سرکار یہ سنشت کر لے کہ اگر وہاں پچاس ہزار لاکھ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کی بھیڑ آنے والی ہے تو اس بھیڑ کے لیے کیا انتظام کیے گئے ہیں ان کے پانی پینے پینے کا پانی ہے کی نہیں ہے ان کے لیے دوائیوں کا انتظام ان کے لیے ڈاکٹر کا انتظام ایسی کوئی گھٹنا ہو جائے تو کیا وہاں کچھ ایمبولنس پہلے سے کھڑی ہیں یا نہیں ہیں اگر وہاں آگ لگ جائے تو وہاں کے کیا انتظام ہے اور جب یہ سارے انتظام دیکھے جائیں گے تب ہی یہ پرمیشن ملنی چاہیے چاہے وہ کوئی بھی راجے ہو کوئی بھی مکھے منتری ہو کسی بھی پارٹی کی سرکار ہو ورنہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا سارے غریبی لوگ تھے اور غریب کی جان کی قیبت ہمارے دیش میں سب سے کم ہے غریب کی جان سب سے سستی ہے آج پردان منتری مودی نے بھی لوگ سبا میں اپنے بھاشن کے دوران اس گھٹنا کو لے کر دکھ فیقت کیا آج وہ لوگ سبا میں اپنا بھاشن دے رہے تھے اور اسی دوران یہ خبر آئی اور انہوں نے بیچ میں رکھ کر اس پر اپنا دکھ جتایا اوپی کے ہاتھ رس میں جو بھگدن ہوئی اس میں انیکوں لوگوں کی دوخد مرتی ہوڑے کی جانکاری آ رہی ہے جن لوگوں کی اس ہاتھ سے میں جان گئی ہے میں ان کے پرتی اپنی سمیدنہ بیٹر کرتا ہوں میں سبھی گائلوں کے جند سے جلد ٹھیک ہونے کی کامرہ کرتا ہوں راج سرکار کی دیکھ ریک میں پرشاسن راہت اور بچاو کارے میں جھٹا ہوا ہے کیندر سرکار کے وریشت اترپدیش سرکار کے لگاتار سمپرگ میں ہے میں اس سدن کے مادم سے سبھی کو یہ بھروسہ دیتا ہوں کہ پیڑیتوں کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی تو ہم آسرف یہ کہیں گے کہ اس ستسنگ میں جو لاکھوں لوگ آئے تھے ان میں زیادہ تر محلائیں تھیں ان میں زیادہ تر بچے تھے تصویریں بھی اگر آپ دیکھیں گے دیکھئے زیادہ تر محلائیں ہیں محلائوں کو ہمارے دیش میں دیوی کا روپ مانا جاتا ہے محلائوں کی ہمارے دیش میں پوجہ کی جاتی ہے اور یہ محلائیں آج آئیں تھی زیادہ تر غریب پریواروں کی محلائیں اور آج ان کے ساتھ دو دھوکے ہوئے ہیں ایک تو بابا نے انہیں دھوکہ دیا کیونکہ بابا نے انہیں وشواس دلائے تھا کہ یہ ستسنگ ہے اور جب یہ ستسنگ میں آئیں گے تو ان کے جیون کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گے اور دوسرا پرشاسن نے انہیں دھوکہ دیا کیونکہ یہ چناؤں میں ووٹ ڈالتے ہیں سرکاروں کو چنتے ہیں پرشاسن کو سرکاریں رکھتی ہیں ان کے لیے اور پرشاسن نے ان کی جان بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا اس لیے ہماری دیش کی جو یہ غریب جنتہ ہے یہ تھگی جاتی ہے ہر بار ہر بار اس جنتہ کے ساتھ اسی طرح کا دھوکہ ہوتا ہے پہلے مانسک دھوکہ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب کوئی ایسی گھٹنا ہو جاتی ہے تو پھر دوسرا دھوکہ ان کو ملتا ہے دیکھئے کتنی بڑی سنکھا میں بھیڑ ہے اور سوچیے اندازہ لگائیے اس بھیڑ کے بیچ اتنی گرمی میں جب بھگدر مچی ہوگی تو وہ جو اسائے مہلائیں ہیں جو لوگوں کے نیچے دب گئیں پیروں کے نیچے آگئیں ان مہلاؤں نے کیسے تڑپ تڑپ کر اپنی جان دی ہوگی اب ذرا اسپتال کی وہ تصویریں بھی دیکھ لیجئے جہاں سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہمارے دیش میں اس مہلہ نے کسی کا کیا بگاڑا تھا یہ گریب مہلہ ہے اب یہ مہلہ بھی یہ سوال پوچھتی ہے کہ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا تھا کہ آج ہمارے ساتھ ایسی درگھٹنا ہوئی آج ہمارا پریوار ایسے ٹوٹ گیا برباد ہو گیا یہ ساری لاشیں آپ دیکھ لیجئے اسپتال میں کیسے پڑی ہے یہ ہے بھارت اور یہ ہے بھارت کا لوگ تنتر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج پردھان منتری نریندر مودی نے لوگ صبح میں راہل گاندھی کے بھاشن کا کیا جواب دیا لیکن اس سے پہلے ہم ان تمام لوگوں کی ایک غلط فہمی کو دور کرنا چاہتے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ اس بار مضبوط وپکش کا کو چن کر مضبوط وپکش کا چن کر آنا بھارت کے لوگ تنتر کی مضبوطی کے لیے ایک شب سنکیت ہے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھئے یہی تو لوگ تنتر کی خوبصورتی ہے کہ اس بار وپکش بھی پورے دم خم کے ساتھ آپ کو سنسد میں نظر آئے گا کڑوا سچ یہ ہے کہ وپکش کی سنکھیا 142 سے 234 تو ہو گئی لیکن اس سنکھیا بلکہ وپکش نے کچھ اپیوگ نہیں کیا بلکہ پہلے دن سے ہی در اپیوگ کیا ہے اور آج جب پردان منتری موڈی نے لوگ سوا میں دو گھنٹے سولہ منٹ کا بھاشن دیا تو وپکشی دلوں کے سانسد اس دوران پردان منتری موڈی کے بھاشن کے ہر شبد کا ویرود کرنے کے لیے لگا تار شور کرتے رہے اور وپکشی دلوں نے اپنے اتنے بڑے سنکھیا بل کا جم کر در اپیوگ کیا پردان منتری موڈی کا ایک شبد بھی اس دو گھنٹے سولہ منٹ میں ایسا نہیں تھا جسے آپ اپنے کانوں سے سن پائیں کیونکہ وہاں اتنا زیادہ شور ہو رہا تھا وپکش نے ایک رنیتی بنائی اور وہ رنیتی یہ تھی کہ وہ یہ سنشت کریں گے کہ پردان منتری موڈی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنی بات نہ کہہ پائیں وپکش کے سانسد ایک سیکنڈ کے لیے بھی چپ نہیں ہوں گے لگا تار شور کریں گے لگا تار نارے بازی کریں گے لگا تار ہائے ہائے کریں گے اور پردان منتری موڈی کو بولنے نہیں دیں گے سوچئے پردان منتری موڈی کو تانہ شاہ کہہ کر یہ وپکش کے دل اسے چنانوی مدہ بناتے تھے ان پر عاروپ لگاتے تھے وہ تانہ شاہ ہے لیکن آج ایک تانہ شاہ کو ان وپکش دلوں نے بولنے نہیں دیا اور پردان منتری موڈی اتنے شور کے بیچ پھر بھی پورے دو گھنٹہ سولہ منٹ بولتے رہے حالانکہ اتنے شور کے بیچ کسی کے لیے بھی بولنا بہت مشکل ہے پہلی بار ایسا ہوا جب پردان منتری موڈی کو اپنا بھاشن دینے کے لیے اپنے کانوں پر ہیڈ فون لگانے پڑے تاکہ وہ وپکشی سنسدوں کے شور کو نظر انداز کر کے اپنا بھاشن لوگ سبھا میں لوگتنٹر کے اس مندر میں دے سکے مطلب آج لوگ سبھا میں بھاشن دینا بولنا بھی مشکل ہو گیا تھا ایک اور بات اب سوچئے اگر ستہ پکش کے جو سانسد ہیں ستہ پکش کے سانسد بپکش کے سانسدوں سے زیادہ ہیں ان کی سنکھیا بل زیادہ ہے اگر وہ بھی یہ تیہ کر لیتے کل جب راحل گاندھی اپنا بھاشن دے رہے تھے تو کیا راحل گاندھی اپنا ڈیڑھ گھنٹے کا بھاشن دے پاتے اگر یہ سانسد بھی ستہ پکش کے تیہ کر لیتے تو راحل گاندھی بھی بھاشن نہ دے پاتے اور یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں آج ان لوگوں کے لیے ایک سبق کی طرح ہیں جو وپکش کی زیادہ سیٹے آنے کو مضبوط لوگتنٹر کا شب سنکیت مان رہے تھے دیکھئے جب پردان منتری مودی بول رہے تھے تو وپکش کے نیتا کچھ اس طرح سے شور کر رہے تھے اور یہ تصویر آج ہمارے لوگتنٹر کو شرم سار کرنے والی تصویر ہے یہ تصویر وپکش کے ایجنڈے کو ایکسپوز کرنے والی تصویر ہے جہاں پر ایک پردان منتری کو اپنی بات کہنے کا موقع نہیں دیا جاتا لیکن آپ ان لاؤ میکرز کو دیکھئے انہیں لاؤ میکرز کہا جاتا ہے کہ کیسے ہی اپنے سنکھیا بل کا درپیوک کر رہے ہیں اور سوچئے کانگریس اور دوسری وپکشی دل بی جے پی پر سمویدھان ویرودیوں نے ہونے کا عاروپ لگاتے ہیں لیکن دوسری طرف وہ اپنے پردان منتری کو بولنے تک نہیں دیتے جبکہ کل جب راہول گاندی نے نبی منٹ کا بھاشن دیا تھا تو بی جے پی نے اپنی آواز کو شور میں تبدیل نہیں ہونے دیا اور نیتا پرتیپکش کے بھاشن کا سمبان کیا انہیں بولنے دیا لیکن مضبوط وپکش نے اپنے سنکھا بلکا کیسے درپیوک کیا آج آپ خود دیکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نویا کلت طریقہ مانے سداشے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے نویا کلت طریقہ تو دیکھئے آج ایک اور دلچسپ تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں جو لوگ تنتر کو مضبوط کرتی ہے جب یہ سارے بھی پکشی دلوں کے نیتا پردان منطری مودی کو بولنے سے روکنے کے لیے شور شرابہ کر رہے ہیں ہنگامہ کر رہے ہیں نارے بازی کر رہے ہیں تو پردان منطری مودی نے پانی کا ایک گلاس کیسے انہیں بھی آفر کیا اور کہا کہ آپ کا گلہ سوک گیا ہوگا آپ کا گلہ بیٹھ گیا ہوگا آپ ذرا یہ پانی پی لیجئے کیونکہ ابھی آپ کو بہت دیر تاکیسی طرح ہنگامہ کرنا ہے شور مچانا ہے نارے بازی کرنی ہے تو یہ تصویر آپ دیکھ لیجئے آج کچھ سمیہ پہلے تک پردان منطری مودی کہتے تھے ان کے سمرتک کہتے تھے کہ ایک اکیلا سب پر بھاری لیکن آج آپ دیکھئے کہ کیسے وپکش نے ایک اکیلے پردان منطری کو آج گھیر لیا اور ہر سمبھو کو ششکی کہ دیش کا پردان منطری بات نہ کر سکے دیش کا پردان منطری بھاشن نہ دے سکے اور دیش کے پردان منطری کی آواز کو آج انہوں نے دبانے کی پوری کوشش کی سمیہ کا چکر دیکھئے کچھ مہینے پہلے تک راحل گاندی یہ آروپ لگاتے تھے کہ میری آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور آج راحل گاندی کے سانسد پردان منطری کی ہی آواز کو دبا رہے اور اچھی طرح سے دبا رہے راہول گاندی نے نیتا پرتپکش کے روپ میں کل اپنا جو بھاشن دیا تھا اس بھاشن کو انہوں نے ابھے مدرہ کی دور سے باندھنے کی کوشش کی تھی لیکن آج پردھان منطری مودی نے جو دو گھنٹے سولہ منٹ کا بھاشن دیا اس بھاشن کے کےندر میں ایک ہی شب تھا اور وہ تھا بالک بدھی اور آج پردھان منطری مودی نے راہول گاندی کا نام لیے بنا کہا کہ کانگریس پارٹی ایک بالک بدھی بچے کو بہلانے میں لگی ہوئی ہے لیکن اس بچے کا خود پر ہی کوئی نینترن نہیں آج کل سمپتھی گین کرنے کا ایک نئی ڈرامے واجی شروع کی گئی ہے نیا پھیل کھیلا جا رہا ہے میں ایک قصہ سناتا ہوں ایک بچہ سکول سے آیا اور جور جور سے رونے لگا اور اس کی ماں بھی ڈر گئی کیا ہو گیا بہت رونے لگا اور پھر کہنے لگا ماں مجھے آج کل میں مارا گیا آج کل میں مجھے اس نے مارا آج کل میں مجھے اس نے مارا اور جور جور سے رونے لگا ماں پریشان ہو گئی اس نے اسے پوچھا کہ بیٹا بات کیا تھی لیکن وہ بتا نہیں رہا تھا بچ رو رہا تھا مجھے مارا مجھے مارا بچہ یہ نہیں بتا رہا تھا کہ آج سکول میں اس بچے نے کسی بچے کو ماں کی گالی دی تھی اس نے یہ نہیں بتایا کسی بچے کی کتابیں اس نے پھاڑ دی تھی اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے ٹیچر کو چور کہا تھا اس نے یہ نہیں بتایا کہ کسی کا ٹیفن چورا کر کے کھا گیا تھا ہم نے کل صدر میں یہی بچکانہ حرکت دیکھی ہے کل یہاں کل یہاں بالت بودھی کا بلاب چل رہا تھا مجھے مارا گیا مجھے اس نے مارا مجھے اس نے مارا مجھے یہاں مارا مجھے وہاں مارا یہ چل رہا تھا میں جب اپنے سامانے جیون کے انگوہوں سے بتاتا ہوں کوئی چھوٹا بچہ سائیکل لے کے نکلا ہے اور اگر وہ بچہ گیر جاتا ہے سائیکل سے لڑک جاتا ہے رونے لگتا ہے تو کوئی بڑا ویکتی آ کر کہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے دیکھو چیٹی مر گئی دیکھو چیڑیاں اڑ گئی ارہ دیکھو تم تو بہت بڑی آ سائیکل چلاتے ہو ارہ تم تو گرے نہیں ہو ایسا کر کے اس کا جرہ مدد ٹھیک کرنے کے لئے پریاس کرتے ہیں اس کا دھان بھٹکا کر کے اس بچے کا من بہلا دیتے ہیں تو آج کل بچے کا من بہلا دیکھا کاب چل رہا ہے بہلا دکھو دیدے میں نہ بولنے تا تھکانہ ہوتا ہے اور نہیں بہلا دکھو دی میں بیوہار کا کوئی تھکانہ ہوتا ہے اور جب یہ بہلا دکھو دکھو کوری طرح سوار ہو جاتی ہے تو سدن میں بھی کسی کے گلے پڑ جاتے ہیں یہ بالت بودھی اپنی سیمائے کھو دیتی ہے تو سدن کے اندر بیٹھ مکر کے آنکھیں مارتے ہیں ان کی سچائی آدھن یہ سرحاپتی جی اب پورا بیس سمجھ گیا ہے اس لئے آج دیس ان سے کہہ رہا ہے تم سے نہیں ہو پائے گا تم سے نہ ہو پائے گا پدھار منتری مودی نے آج پہلی بار چیتاونی بھرے لحظے میں ایک نئی بات کہی اور وہ یہ کہ وپکشی دلوں کی حرکتوں کا جواب اب انہی کی بھاشا میں دیا جائے گا اور آج لوگ سباہ میں مشہور فلم شولے بھی گونج رہی تھی کیونکہ پدھار منتری مودی نے آج شولے فلم کی موسی کا ذکر کرتے ہوئے شولے فلم کی ایک سین کا ذکر کرتے ہوئے راہل گاندھی پر کٹاکش کیا اور کہا کہ کانگریس پارٹی اس بار کے جنادیش کو سمجھ نہیں پائی ہے اور آج سوچئے جب شولے بنی تھی 1975 میں تو شولے کے جو نرماتہ نردشک تھے یا شولے کے جو نائک تھے امیتاب بچن اور دھرمیندر انہوں نے بھی کبھی یہ سپنے میں بھی سوچا نہیں ہوگا کلپنا نہیں کی ہوگی کہ دو ہزار چوبیس میں آگے چل کر ایک دن لوگ سباہ میں ان کی فلم کا ذکر کیا جائے گا اور وہ بھی پردھان منتری مودی اس فلم کی ایک سین کا ذکر کر کے راہل گاندھی پر نشانہ سا دیں گے اور وہ سین بڑا مشہور سین ہے جس میں فلم کے نائک جے موسی سے سمواد کر رہے ہیں اور وہ سمواد بڑا مشہور ہوا تھا اور آج اسی کا سہارہ لے کر پردھان منتری مودی نے راہل گاندھی کو جواب دیا ہے شولے کے اسی سین کا سہارہ لے کر آپ دیکھئے آگے ہیں سباہ پتی جی مجھے قصہ یاد آتا ہے نائنٹین نائن مارس لے کر ایک بالک جمنٹ میں گھوم رہا تھا اور دے سب کو دکھاتا تھا دیکھو کتنے جاندہ مارس آئے ہیں تو لوگ بھی جب نائنٹین نائن کھنٹے تھے تو ساوازی دیتے تھے بہت اس کو حسلہ بلند کرتے تھے تو پھر ان کے ٹیچر آئے کہ بھر یہ کس بات کی مٹھائی بات رہے ہو یہ سو میں سے نائنٹین نائن نہیں لائیا یہ تو پھائیو ہنڈیڈ ٹھوٹی تھی میں سے لائیا ہے اب اس بھالک بھدھی کو کون سمجھائے کہ تُم نے پھل ہونے کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا ہے کانگریس کے نیتاؤں کے بیانوں میں یہ بیان باجی نے شولے فلم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے آپ سب کو سولے فلم کیوں موسی جی آدھ ہوگی تیسری بار تو ہارے ہیں پر موسی یہ بات تو صحیح ہے تیسری بار ہی تو ہارے ہیں پر موسی مورل بھی تکری تو ہائے نا آدھانیت سرحا پتی جی تیرا رج تو آج امیت آپ بچن اگر دیکھ رہے ہوں گے تو وہ بھی مند مند مسکڑا رہے ہوں گے یہ سوچ کر کے دیکھئے آج شولے فلم کا ذکر اور ان کی اتنی پرانی فلم کا ذکر آج لوگ سوا میں ہو رہا ہے اور وہ بھی پردان مندری موڈی خود اپنے باچن میں شولے کا ذکر کر رہے ہیں راہل گاندھی پر نشانہ سادھنے کے لیے تو آج کا ان کا جو باچن تھا یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی اچھا تھا کٹاکش کے لیے بھی اچھا تھا چیتابنی بھی انہوں نے دی اور اپنی سرکار کی اپلبدیاں بھی انہوں نے گرمائی انسان کی بڑی عجیب فطرت ہے مرے ہوئے لوگوں کے لیے روتا ہے اور زندہ لوگوں کو رولاتا ہے